اگر آپ سرچ جا کے یوٹیوب کے اوپر کریں تو آپ کو ہر طرح کی سرچیز جو ہیں اس کا ریزلٹ ویڈیوز میں ہی ملے گا اگر آپ سرچ گوگل پر کریں تو آپ کو کبھی ویڈیو نظر آتی ہے اور کبھی ویڈیو نظر نہیں آتی ہے یہ کب ہوتا ہے کہ جب گوگل ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کو کب ویڈیو دکھانی ہے اور کب نہیں دکھانی ہے اس کے کچھ خاص ٹریگرز ہوتے ہیں ٹریگرز ہے مطلب کہ گوگل کچھ ہنٹس لیتا ہے جس کی بیسے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ایک ریزلٹ جو ہے وہ ویڈیو میں شو کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے ریزلٹ شو کرے تو وہ کچھ میں آپ کو ریزن بتا رہیتا ہوں جس میں سے سب سے پہلے ایڈیوکیشنل کانٹینٹ جو ہے یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ پڑا ہویا اگر آپ ڈیسائیڈ کرنے کو سیکھنے کو تو یوٹیوب پر ہر چیز کا کانٹینٹ آویلیبل ہے اور وہ ایڈیوکیشنل کیریز جب آپ گوگل میں ڈالتے ہیں کچھ بھی آپ اگر سیکھنا چاہیں آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں گے تو ویڈیو کانٹینٹ زیادہ تر پیورٹی لیتا ہے باقی کانٹینٹ کے اوپر اس کی ریزن یہ ہے کہ ویڈیو میں ٹیٹوریلز یا ایڈیوکیشنل کانٹینٹ وہ گوگل سمجھتا ہے کہ آپ کو زیادہ بہتر لگے گا کیونکہ جو لکھا ہوا کانٹینٹ پڑھنے میں اور سمجھنے میں اکثر لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں اگر آپ کو لوکل لینگویج میں سپیشلی کانٹینٹ مل جائے یا کم از کم بولنے والا سامنے نظر آئے اور ساتھ بولنے بھی اور ساتھ آپ کو سلائیڈز بھی دکھائے تو آپ کے لئے کافی وہ ڈیجیسٹ کرنا آسان ہوگا ایڈیوکیشنل کانٹینٹ بیسی کے لیے وہ ٹریگر کرتا ہے اس کے بعد انٹرٹینمنٹ ہے اگر آپ کو گانا دھونڈ رہے ہیں کوئی مووی دھونڈ رہے ہیں کوئی ٹریلر دھونڈ رہے ہیں تو آپ کو انٹرٹینمنٹ میں جو ہے وہ کافی کیریز میں آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں جب آپ گوگل پہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد تیٹوریلز جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ایڈیوکیشنل میں تیٹوریلز خاص طور پر تیکنیکل تیٹوریلز بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی چیز پرابلم کیسے فکس کرنی ہے کوئی سسٹم کیسے ساف کرنا ہے کوئی وائرس کیسے کلین کرنا ہے اس کے اوپر بھی اکثر آپ کو ٹریگر ہوتی ہیں جو کہ ویڈیو کانٹینٹ میں گوگل سمجھتا ہے کہ آپ کو زیادہ بہتر لگے گا اس کے بعد ریویوز بھی ہیں ریویوز فر ایکزامپل اگر آپ نے کسی ریسٹورن میں گئے ہیں آپ کسی جگہ آپ نے موبائل یوز کیا ہے تو وہ ہینڈزون ریویوز کافی ایک ایک ایمپورنٹ کیٹیگری بن چکی ہے کیونکہ جب میڈیا سب کے پاس آ گیا جب کیمرے سب کی جیم میں آ گئے تو لوگوں نے ہر طرح سے اپنی اپینین شیئر کرنا شروع کر دی جس طرح سے آپ فیس بک کے اوپر اپنی اپینین شیئر کرتے ہیں لوگ یوٹیوب کے اوپر اپنی چینلز کے تھرو اپنی ویڈیوز کے تھرو اپینین شیئر کرتے ہیں اب اس کا فائدہ یہ ہے جب وہ اپینین لوگ سرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں فرکزیمپل میں نے ایک موبائل لینا ہے اور موبائل میں نے ریویو سرچ کیا گوگل کے اوپر لیکن کسی ایک بندے نے وہی موبائل پہلے سے خریدہ تھا اس کو کوئی اچھا لگا یا بورا لگا اس نے کوئی ریویو لکھا اور اس نے اپنی ویڈیو ڈال دی تو وہ ٹرگر ہو سکتی ہے میری سرچ کیوری کے گیمز کیونکہ گوگل کو لگے گا کہ اگر آپ موبائل دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ موبائل کے ریویو اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ سننا بھی چاہ رہے ہوں گے یا دیکھنا بھی چاہ رہے ہوں گے تو اس صورت میں آپ کو جو ہے ویڈیو کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کو ٹرگر ہوتا ہے سرچ کیوری میں اور اکثر اوقات وہ بہتر بھی رہتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اتنا لمبا ریویو پڑھیں آپ کسی کی دو منٹ کی بات تن لیں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویسی بات سمجھ آجائے جو آپ سوال پوچھنا چاہے سے اس کا جواب آپ کو مل جائے اس کے بعد ایک فائنل چیز جو ہے فیڈبیک یہ بھی ریویو کی ایک کٹیگری ہے ریویو کی کٹیگری اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو کچھ چیز اچھی لگی بوری لگی آپ نے کئی کھانے کھایا آپ کو اچھا نہیں لگا یا آپ کا ایک فور اگزامپل گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے اس کے خلاف یا اس کے حق میں آپ کا ایک اپینین ہے آپ کو کئی اور ایک اور سوشل ایشیو نظر آ رہا ہے اس کا آپ کو اپینین ہے فیڈبیک کے اگنسٹ بھی آپ کو اکثر کیوریز ہیں اور ٹھگر ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت ساری بہت سارے سنیریوز آویلیبل ہیں جہاں پر گوگل کو یہ لگتا ہے کہ ویڈیو کانٹینٹ بہتر رہے گا دوسرے کانٹینٹ سے تو گوگل ویڈیو پر اوپر رینگ کرتا ہے اب یہ ایک انٹرسنگ پارٹ اس لیے بھی ہے یہ بتانے کا سارا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر کوئی بھی ویب سیٹ اپنی ایسیو کر رہے ہیں جس کی اس میں اگر آپ اپنی آڈینس کو جہاں پر آپ گائیڈز لکھ رہے ہیں ای بوکس لکھ رہے ہیں وہاں پر آپ اگر کانٹینٹ بھی اپنی ویڈیو کی شکل میں بھی وہی کانٹینٹ ڈالنا شروع کریں جہاں پر آپ ہاو ٹو بائی موبائل کی ایک گائیڈ بنا رہے تھے جیسے کہ ہم نے اپنی کیسٹیٹیم میں ڈسکس کیا تھا پہلے وہاں پر اگر آپ ہاو ٹو بائی موبائل کی اگر آپ ویڈیو بنا لیں جس میں آپ آکے خود خود ان سے ایکسپلین کرنا ہے کہ کیسے ویڈیو کیسے جو ہے موبائل بائی کرنا ہے کیسے پریسیز دیکھنی ہے کہاں جا کے نگوشیئٹ کرنا ہے تو امیجن کریں کہ کتنا ڈیفرنٹ ہوگا وہ بندہ جو ایک ای بوک جا کے کھول کے پڑے گا اور ایک وہ بندہ جو ویڈیو پر کلک کرے گا اور چلتے پھرتے وہ ویڈیو سن لے گا کیونکہ یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ دیکھ بھی رہے ہو اگر آپ سن سکتے ہیں تو آپ انہیں ہینٹ فری لگا کر گاڑی میں پھر بھی چلتے پھرتے بھی آپ یہ سن سکتے ہیں تو کافی طرح سے کانٹینٹ کی گنجائش ہوتی ہے اگر آپ اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کریں گے تو آپ کی ایسی او آٹومیٹکلی بہتر ہوگی کیونکہ آپ کی ویڈیوز تو رینک کری رہی ہوگی آپ کی ویڈیوز بھی رینک کریں گی تو اس میں میں مزید بعد آپ سے بعد میں کروں گا